دوستو نمسکار آج میں بتاؤں گا لیوو ڈرم گاڑی میں بی اے سکس میں ٹائم کیسے سیٹ کرتے ہیں تو چلیے میں بتاتا ہوں ہمارے ساتھ بنے رہیے اور سبسکرائب جرور کیجئے چلیے بتاتا ہوں دوستو دوستو یہ ہے ہونڈا لیوو ایک سو دس سی سی ہم اس میں ٹائم چینج کریں گے نئی گاڑی ہے گاڑی ابھی سیل ہو رہی ہے گاڑی میں بیٹری لگ چکا ہے آئینہ بھی لگا دیئے ہیں گاڑی ایک دم ریڈی ہے اب گاڑی میں اپنے کو کیا کرنا ہے ٹائم چینج کرنا ہے ٹائم چینج کرنے کے لیے اس میں ایک ہی بٹن دیا ہوا ہے اور یہ آن آف دیا ہوا ہے ہم آن کریں گے آن کرنے کے بعد اس کا جو کلومیٹر ہے اس کو ہم سیٹ کریں گے کلومیٹر میں کرنے کے بعد اس کو کچھ دیر تک ہم کیا کریں گے پس کر کے رکھیں گے دوا کے ابھی اس میں نہیں ہو رہا ہے دوسرے کلومیٹر یہ ہو گیا دوستو یہ دو بج دو بج دو بج دو ابھی کتنا بج گئے بھی ہے ٹائم ایک بج کے چھبیس منٹ ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے دواتے جائیں گے یہ ہو گیا اب ایک اب پھر سیکنڈ میں آنا ہے تو اس کو ہم لگاتار دوا کے رکھیں گے تو یہ سیکنڈ میں آ گیا چھبیس ہے نا اب اس کو ہم کیا کریں گے چھبیس ایسے جب دواتے جائیں گے پس کرتے جائیں گے یہ بڑھتا جائے گا چھبیس کی جگہ ہے ہم اس کو کیا کر دیں گے ستائیس یہ ہو گیا اب یہ ٹائم اس میں سیٹ ہو گیا ہے دوستو اب اس کو ہم کیا کریں گے بند کر دیں گے سوچ سے بند کرنے کے بعد پھر سے چالو کریں گے تو ٹائم اس میں سیٹ ہو چکا ہے گاڑی بھی بتا رہی ہے کہ یہ اتنا چل چکی ہے اب یہ بہت بڑیاں سسٹم ہے اس میں ڈیجٹل میٹر جو دیا ہوا ہے اور لیو ساندار گاڑی ہوتی ہے ہونڈا کی جیرو مینٹنینس بائک ہونڈا کی لیو ایک سو دس سیسی اور سالوں سال چلانے کے بعد بھی گاڑی نئی رہتی ہے یہ بہت لوگوں کا انبھاؤ ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بھی آپ محسوس کریں گے ڈیج کرنے کے بعد تو دوستو آج ایک ہی گاڑی تھی اپنے پاس لاشٹے شٹارت تھا تو ابھی ہم گاڑی سیل کر رہے ہیں کر چکے ہیں فائنینس ہوئی ہے گاڑی دوستو ابھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا نمستے